اسلام علیکم میں ہوں تنویر نیاز اور آپ دیکھیں میرے چینل تنویر ڈاکس آج کی ویڈیو بیسکلی میں ان والدین کیلئی بنا رہا ہوں جو اپنے بچوں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں ٹیویرنٹی والدین اپنے بچوں سے پیار کرتے ہی ہیں لیکن کہیں کہیں پر وہ ان کے لارڈ میں ان کی محبت میں کچھ ایسی چیزیں کر جاتے ہیں جو ان کے لئے نقصان دے ہو سکتی ہیں اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے یا آپ کے پھیلائی اور سمجھ کے لئے ہیں اور میں کچھ چیزیں اہم اس کے اندر شیئر کروں گا دو بزنس کی ویڈیوز میں نے دیکھی ایک ویڈیو تھی جیلی کی حوالے سے جیلی میکنگ کی فیکٹری بنا لیں آپ کے ایک کمرے کے اندر اور پانس سے دہ سہزار روپے بیس سہزار روپے ڈیلی کی کمائیں اس طرح سے ایک ویڈیو تھی چوکلیٹ میکنگ فیکٹری کی وہ دونوں ہی ایسی باتیں بتا رہے تھے کہ رات و رات آپ نے بس لگ پتی ہو جانا ہے اور کروڑا پتی ہو جائیں گے کچھ دنوں میں جب آپ جیلی مینفیکٹرنگ یا پھر آپ چوکلیٹ مینفیکٹرنگ کی فیکٹری لگا لیں بسیکلی یہ ہے تو انکرنجمنٹ لوگ اس میں ایکانومکلی سٹرونگ ہوں گے لیکن انفرشنیٹلی ہو یہ رہا ہے کہ ہم اتھکلی اس کے اندر بہت ساتھ بیک ہو جا رہے ہیں اکانٹیبیلیٹی ختم ہو جا رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا دن با دن بچوں میں بیماریوں کی شرعہ بہت ساتھ بڑتی چلی جا رہی ہے اور بہت سارے معاملات ایسے ہو گئے ہیں کہ لوگ حیران اور بریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گئے کوئی نئی ایسی چیز یا نئی بیماریاں نہیں بن گئی ہیں یا پھر اجاد ہو گئی ہیں بلکہ یہ وہا ہے کہ غیرمیاری چیزیں بننا شروع ہو گئی ہیں ہم نے اپنے آپ کو سیلف اکانٹیبل کرنا چھوڑ دیا ہے ہم چیزوں کو بہتر طریقے سے کرنا ہی نہیں چاہتے ہم صرف پیسے کمانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ جیلی اور چوکلٹس بنایا جا رہی ہیں مختلف جنو منو پکپو کے نام پر اور دس روپے بیش روپے کی جیلی اور چوکلٹس مل رہی ہیں آپ کو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو اوریجنل اور آفینٹک چیزیں مل رہی ہوں گی اس مہنکائی کے دور میں دیفنیٹلی نہیں فوڈ گریٹ کیمیکلز کا استعمال کیا جا رہا ہے مختلف مٹیریلز یا پھر ایسی چیزیں استعمال کی جا رہی ہیں جو کہ آپ کو چوکلٹ یا جیلی کے فارم میں کر کے پیش کی جاتی ہیں اور اس کو آپ چوکلٹ یا جیلی سمجھ کے اپنے بچوں کو کھلا دیتے ہیں یا پھر خود بھی کھا رہے ہو یہ چیزیں آج نہیں تو کل جا کر آپ کو بہت برا امپیکٹ دیں گی آپ کی بچوں کے صحیحت کے اوپر کیونکہ وہ آپ کا مستقبل ہیں آپ کا مستقبل ہیں اس ملک کا مستقبل ہیں اس معاشرے کا مستقبل ہیں اگر آپ ان چیزوں کو سیف کرنا چاہتے ہیں اور اپنے بچوں کو اچھی زندگی دینا چاہتے ہیں تو اس کو اس طرح کی غیرمیاری چیزوں سے دور رکھیں یہ ایک کمرے کی فیکٹریاں خاص سے بچوں کے آئیٹمز جو کہ کھانے پینے سے ریلیٹ کرتے ہو جو کہ کھلو نظر ریلیٹ کرتے ہو جو وہ موں میں لے سکتے ہیں چمال لیتے ہیں ان تمام چیزوں کے اثرات شاید آج نظر نہ آئے آنے والے پانچ دس سالوں میں اس کے بہت ہی خطرناک اثرات نظر آئیں گے ہم اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے زہر پروائیٹ کر رہے ہیں اگر ہماری بچوں کو مقصان ہوتا ہے اور ان کی صحت کا معاملہ ہوتا ہے تو شاید ہم خود ذمہ دار ہوں گے اس چیز کے میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد کسی کی بھی دلازاری نہیں کرنا ہے کسی بھی بزنس کے لیے نیگٹیف اپروچ کے ساتھ یہ ویڈیو نہیں بنانا ہے میرا مقصد صرف اور صرف آگاہی پروائیٹ کرنا ہے ان والدائم کو جو اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کانڈلی اس ذرہا کی چیزوں سے اپنے بچوں کو دور رکھیں بہت ساری ایسے لوگ ہیں جو کہ بلکل ریلیجیسلی اکاؤنٹیبل ہو کر چیزیں بناتے ہیں اور ان کی کالٹی بہت اچھی ہوتی ہے لیکن جو محول آج کل کا بن گیا ہے کہ ہر دوسری گلی کے اندر ہر چیز کی پاریٹڈ کوپیز بن رہی ہیں اور اس میں کسی کسی کا کوئی خیال نہیں کیا جاتا ہے کہ کیا چیز کیسے بنانی ہے اور صحت کے اصول کیا ہے تو اس میں آپ کسی کو روک تو نہیں سکتے کوشش کر سکتے ہیں لیکن سب سے اہم چیز جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ اپنے بچوں کو ان تمام چیزوں کے کھانے سے ان کا استعمال رکھیں ہلدی چیزیں کھلائیں ہلدی ایکٹیوٹیز کی طرف لے کر جائیں اور ان کے زندگی میں نئی چینجز کو لے کر آئے بنائیے ایک امری کی جو جیلی اور چوکلٹ کی فیکٹریز ہیں یہ آپ کو اور آپ کے بچے کو لے ڈوبیں گی ای ہوپ کہ میرے پوائنٹ اف یو کو آپ نے سمجھا ہوگا اگر آپ بھی کچھ رائے رکھتے ہیں اس حوالے سے تو کینڈلی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور شیئر کریں اپنی رائے تینکیو سو مچ اللہ حافظ